میں یہ سب سے پہلے تو ایک پار کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی شادی نہیں یہ ان کی چوتی شادی ہے ہیلو گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آمیر لیاکت کی تینے بیویوں سے مطلق مکمل تفسیرات شیئر کروں گے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بھل ایکن کو پرس کر دیں آپ کو بتائیں گے کہ آمیر لیاکت نے اپنی دوسری بیوی سیدہ طوبہ کو کیوں طلاق دے دی ہے اور انہوں نے تیسی شادی کی اس فیمس ٹک ٹوکر کے ساتھ کی ہے تمام تر تفصیلات بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آمیر لیاکت ڈراما کنگ کے نام سے مشہور ہیں اور اکثر ہی آمیر لیاکت کو ان کی کسی نہ کسی حرکت کی وجہ سے ٹرول کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ سیسا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چرچہ میں بنے رہتے ہیں اسلام علیکم مامر انکل مامر انکل آپ کیسے ہیں اور میں تو ٹھیک ہوں مامر انکل آپ کو بتے میں آپ کو بہت زیادہ مسکر رہی ہوں بہت زیادہ مسکر رہی ہوں اور آج چاند رات ہے اور اگر میں کراچی میں ہوتی تو میں آپ کے ساتھ چاند رات مناتی لگے کوئی بات نہیں اور آپ کو چاند رات مبارک اور میں جو تو آپ سے ملنے کا بہت زیادہ انتظار ہے عید کے بعد آپ سے بھی ضرور ملو گی اللہ حافظ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آمیر لیاقت پہلے سے ہی دو بچوں کے باپ ہیں ایک کا نام دعا آمیر ہے اور دوسرے کا نام احمد آمیر ہے کسی بھی رشتے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آمیر لیاقت نے سیدہ طوبہ سے شادی کر لی جو کہ ان سے آدھی عمر کی ہیں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آمیر لیاقت پان جولائی 1972 میں پیدا ہوئے اور ان کی عمر 49 یئرز ہے اور جبکہ سیدہ طوبہ کی عمر 27 یئرز ہے سیدہ طوبہ جو کہ بہت سٹائلش اور گورجیس ہیں سیدہ طوبہ سوشل میڈیا پہ بھی کافی اکٹیو رہتی ہیں اور اگر سیدہ طوبہ کی بات کی جائے تو انہیں گھومنے پھرنے کا بہت زیادہ شوک ہے اور وہ اکثر رمضان ٹرانس میشن میں بھی آمیر لیاقت کے ساتھ نظر آتی تھی لیکن نجانے پھر ان کی طلاق کی وجہ کیا بنی اتنی چھوٹی عمر کی رڑکی نے جب آمیر لیاقت سے شادی کی تو لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ سیدہ طوبہ نے پبلیسٹی کے لیے شادی کی ہے جی ہاں یہ بات بلکل سچ ہے کہ ان کے شادی کے فوراں بعد ہی سیدہ طوبہ نے شو بیس میں انٹری کر لی تھی سیدہ طوبہ کے لیے شو بیس میں انٹری صرف آمیر لیاقت کے ذریعے ہی ممکن تھی آمیر لیاقت جو کہ ایک عام انسان نہیں ہے بلکہ پاکستان کے جانے مانے پولیٹیشن، کولمنیسٹ، ہوسٹ، این ٹائم ٹوپ رینکنگ ٹی وی انکر ہیں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ سیدہ طوبہ کا پہلے ڈراما شروع سبزواری کے ساتھ آ رہا ہے اور یہ ڈراما شروع ہوتے ہی سیدہ طوبہ اور آمیر لیاقت کے درمیان میں تلکھیاں بڑھتی گئیں اس لئے آمیر لیاقت نے ایک ویڈیو کے ذریعے کلیر کیا ہے کہ سیدہ طوبہ انہیں چھوڑ کر چلی گئیں اور اب آمیر لیاقت بلکل تنہا ہو چکے ہیں آمیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ایسے نہیں چلے گا چیمپئن جیسے مشہور شوز کے نام شامل ہیں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آمیر لیاقت کی پہلی بیوی بشرا بی بی تھی جن کا پیان حال ہی میں سامنے آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سیدہ طوبہ کے کہنے پر آمیر لیاقت نے انہیں تلاک دی بشرا بی بی نے بتایا کہ آمیر لیاقت نے انہیں گھر بولایا اور سیدہ طوبہ کو بولایا اور ان کے سامنے انہیں تلاک دی اور اب انہوں نے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ بھی تعلق ختم کر دیا ہے آمیر لیاقت نے جب دوسری شادی کی تو تین سال تاک ان کی شادی کے تذکرے ہوتے رہے لیکن اب میں آپ کو بتاتے چلوں کہ فائنلی ان کی طلاق کی قبر سامنے آگئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تیسری شادی کر لی ہے جس کی تصدیق آمیر لیاقت نے خود کی ہے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس سے پہلے بھی ہانیہ خان نے آمیر لیاقت کی تیسری بیوی ہونے کا دعویٰ کیا تھا ہانیہ خان نے ہر ممکن طور پہ یہ ثابت کرنے کے کوشش کی تھی کہ وہ آمیر لیاقت کی تیسری بیوی ہیں لیکن آمیر لیاقت نے اپنے پیسے کے دم پہ ہانیہ خان کا مو بند کروا دیا کیونکہ وہ ایک گریب فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے باپ نے لالچ میں آکے پیسے لے لیے اور اپنی بیٹی کی زبان بن کروا دی ہانیہ خان نے عامل لیاقت کے ساتھ کیے گئے تمام ٹیکس اور ویڈیوز کو بھی شیئر کیا عوام نے ہانیہ خان پر یقین بھی کر لیا تھا لیکن عامل لیاقت نے انہیں کسی بھی طریقے سے روک لیا اور اب وہ قصہ بالکل تھم جھکا ہے کوئی بھی اس کا ذکر نہیں کرتا ہے لیکن عامل لیاقت تو عامل لیاقت ہیں وہ کسی نہ کسی سکینڈل کا حصہ بنے رہتے ہیں ریسنٹلی عامل لیاقت نے ایک پشاور کی لوکل ٹک ٹکر کی ٹک ٹک اپنے سوشل میڈیا کان پر شیئر کی اور ساتھ ہی کیپشن میں لکھا جانتے ہیں ہم جھوٹی نہیں تم اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ کمنگ سون ویٹ اس گوئنگ ٹو بی اوور اور اب ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ عامل لیاقت نے تیسری شادی کر لی ہے اور سید عطوبہ سے اپنے راہیں جدا کر لی ہیں یعنی کہ ان کو طلاق دے دی ہے شروع سے ہی عامل لیاقت اور سکینڈل کا بڑا گہرہ تعلق رہا ہے عامل لیاقت کی تیسری بیوی اور کوئی نہیں ہے بلکہ اٹھارہ سال کی ایک لڑکی ہے جی ہاں دوستو عامل لیاقت نے اٹھارہ سالہ دانیا شاہ سے تیسری شادی کر لی ہے دانیا شاہ کا تعلق پنجاب کے علاقے لودران شاہ سے ہے گزشتہ رات دانیا شاہ سے عامل لیاقت نے نکاح کر لیا ہے اور یہ نکاح کہیں اور نہیں بلکہ کراچی میں کیا گیا ہے عامل لیاقت کا کہنا تھا کہ اب اس کے بعد ایک شاندار ریسپشن بھی رکھا جائے گا عامل لیاقت نے آج ہی اپنی رومینٹک ٹک ٹک اپنی وائف کے ساتھ شیئر کی ہے عامل لیاقت کی تیسری شادی پر سیدہ طوبہ کا ریاکشن آپ کو بتاتے چلیں سیدہ طوبہ نے کل رات کو ہی ایک پوسٹ کی تھی جس میں انہوں نے اپنے فینس کے ساتھ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ انہوں نے عامل لیاقت سے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں یعنی کہ انہوں نے کورٹ میں کھلا کا کیس فائر کر دیا ہے سیدہ طوبہ کا کہنا تھا کہ وہ صرف عامل لیاقت کے ساتھ چودہ مار رہی ہیں اس سے زیادہ ان کی شادی نہیں چل سکی اور یہ بھی بتا ڈالا کہ اس بارے میں صرف ان کے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کا پتا تھا کہ وہ کب سے عامل لیاقت سے جدا ہیں سیدہ طوبہ بار اس وقت بہت زیادہ مشکل وقت گزر رہا ہے جس پر ان کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے اللہ پر یقین ہیں اور ان کے پلانز پر یقین ہیں انہوں نے ملیے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا سیدہ طوبہ نے اپنے فین سے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ وقت بہت زیادہ مشکل ہے میرے لیے اور آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں اس لیے میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے اس فیصلے کی عزت کریں سب لوگ سیدہ طوبہ کے فیور میں ہیں اور عامل لیاقت کو بہت ہی گلت کہا جا رہا ہے لوگ ترہاں ترہاں کی باتیں کر رہی ہیں حال ہی میں عامل لیاقت نے اپنی تیسری بیوی کے ساتھ نکاح کی پکچر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ نیو جنڈی آف لوف اینڈ کیئر اس وقت سب لوگ ہی عامل لیاقت کے خلاف ہیں اور بہت برا ریاکشن بھی دے رہے ہیں عامل لیاقت کو اتنا برا بلا کہا جا رہا ہے جو کہ عامل لیاقت کے لیے بلکل نقابل برداش ہوگا لیکن عامل لیاقت تو کنٹروورسی کا شکار رہے ہیں انہیں ان سب باتوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے تمام لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عامل لیاقت نے اب تیسری شادی کر لی ہے اپنا جانے ان کے بچوں کا کیا ہوگا بیوی بشرا نے اس سے پہلے ایک بیان میں بتایا تھا کہ عامل لیاقت نے اپنے بچوں کے سر پہ سے ہاتھ بھی اٹھا لیا ہے اور وہ ان کا بلکل بھی خیال نہیں رکھتے ہیں بیوی بشرا نے یہ بھی بتایا تھا کہ انہیں سیدہ طوبہ کے گھر پہ بھلا کہ عامل لیاقت نے طلاق دی تھی جب وہ پہلے مشکل وقت میں تھی اور اب یہ برا وقت سیدہ طوبہ پہ آ گیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اپنا جانے ان کی تیسری بیوی کا کیا ہوگا سیدہ طوبہ بھی بہت کم عمر کی تھی یعنی کہ وہ ستائیس سال کی تھی اور اب جو تیسری بیوی ہیں یہ اٹھارہ سال کی ہیں عامل لیاقت نے لوگوں کے جواب میں کہا کہ میں تیسری شادی کیا ہوئی گویا اسٹریلیا کے جنگلات میں تو آگ ہی لگ گئی جلو بھائی اور جلو میں تو پیچھے مڑ کر دیکھتا تک نہیں ہوں البتہ میہ بیوی کی ایک ساکھ تصویر سہاگ رات کی نہیں ہوتی اچھا ویسے ایک بات کہوں سب لگ جو کام پر اور گیبتوں اندازوں اور افواؤں پر تم سب بدگمانیوں کے سفر پر گامزن ہو جاؤ ہم تو چلے گھومنے جب لوگوں کا کہنا تھا کہ عامل لیاقت اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو عامل لیاقت نے امرے بچوں کے ساتھ پکچر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی ماں باپ سے زیادہ انہیں پیار نہیں دے سکتا ہے اور آپ لوگ مجھے یہ نہ سکھائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں میں ان کا باپ ہوں میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کچھ دیر پہلے عامل لیاقت نے اپنی وائف کے ساتھ پوسٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دل جلو اور جلو عامل لیاقت اب اپنی تیسے بیوی کے ساتھ ہنیمون پر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں جس کا ویڈیو انہیں اپنے انسٹاگرام پر شیئر کیا ہے عامل لیاقت اپنی تیسے بیوی کے ساتھ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں انہیں کسی کی کوئی بھی پروان نہیں ہے عامل لیاقت گاڑی میں بیٹھے اپنی تیسے بیوی کے ساتھ کسی گانے پر انجوائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں عامل لیاقت نے اپنے ریسپشن کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ کالون کا لودھرہ میں استقبال تھا اور وہاں پہ مقتصیف سا نکاح ہوا جس میں صرف ان کے قریبی دوست اور رشتہ دار موجود تھے اور وہ سب لودھرہ سے کراچی تک ڈرائیو کر کے پہنچے ہیں جس کی وجہ سے ریسپشن کچھ دن آباد دیا جائے گا تو دوستو آپ کو عامل لیاقت کی تیسری بیوی کے بارے میں کیا کہنا ہے ہم ایک منٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھئے گا بابائے